ہاں تو جانو لوگ ویلکم اگین ایک نئی گیم کے ساتھ جس کا نام ہے کار ڈیلرشپ سیمولیٹر تو بھائی لوگ آج یہ گیم ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس گیم میں انجوائی کر سکتے ہیں کس ٹائب کی یہ گیم ہے ہمیں مزہ آئے گا نہیں آئے گا چیک کرتے ہیں اس گیم کو اس گیم کے جو گرافکس ہیں نا وہ بالکل ایفریج ہیں میں کہتوں ایفریج سے بھی کم ہے لو گرافک ہے لیکن گیم تھوڑی مجھے انٹرسٹنگ لگ رہی تھی اس کی ڈسکرپشن پڑھ کے جب میں گیم سرچ کر رہا تھا تو میں نے سوچا یار کیوں نے اس گیم کو ٹرائے کیا جائے جیسا کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ کوشش کریں گے کہ نئی سے نئی گیم ٹرائے کی جائے تو خیر اس گیم کو ہم چیک کرتے ہیں نیو گیم پہ جاتے ہیں جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ایک کار ڈیلرشپ ہے تو گاڑیوں والا بزنس ہے ہمارے فادر کے ڈیلرشپ تھی اور وہ ریٹائیڈ ہوگے تو انہوں نے یہ ہمارے حوالے کر دیا اور بولا کہ بھائی اب یہ تو سبال یہ دکان تیری ہے اور یہ کچھ پیسے بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تقریباً دھائی لاکھ تو ان پیسوں میں اور اس دکان میں تو کس طرح سے اس دکان کو چلاتا ہے کیا تو منافع کمائے گا نہیں کمائے گا یہ تیرے بے اب تو چلو یار اپنے فادر کا بزنس ہم آگے بڑھاتے ہیں گروہ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو یہ ہے ہماری شاپ مطلب یہ ہماری ڈیلرشپ ہے چیک کر لو یہاں پہ چھوٹا سا آفیس ہے جس میں ایک ڈیسٹ اوپ ہے چیئر ہے اور بلکل ہی چھوٹا سا کمرہ ٹائپ ہے اور یہاں پہ یہ سوفا پڑھاو ہے ساتھ میں ٹیبل گیسٹ کے لیے کسٹومرز کے لیے تو ایک منہ لائٹ زرہ میں اون کرتا ہوں یہ سامنے بٹن ہے ابھی دیکھو یہ دیکھو چھوٹا سا شوروم ہے شوروم میں بول رہا ہوں سوری ڈیلرشپ باہر جا کے دیکھتے ہیں تو یہ ہے اس ڈیلرشپ ہماری شاپ کے سامنے کی جگہ جس میں تین پارکنگ لوٹس ہیں یعنی کہ ایک دو تین جگہ ہم یہاں پر گاڑی پارک کر سکتے ہیں وہ جو ہماری خریدی ہوئی گاڑی ہوگی نہ کہ کسٹومرز کی گاڑی یہ ہماری گاڑی ہے ایس پر دس گیم ہمارے فادر نے ہمارے لیے ایک گاڑی بھی چھوڑی ہے یہ ہمارے کام آ سکتی ہے مارکٹ جانے کے لیے آگے پیچھے کسی بھی کام کے لیے اور یہ باہر جو ہے یہ روڈ ہے اور سامنے بھی ایک دکان ہے اور یہ سامنے مدلہ پوری مارکٹ ہے اور اس مارکٹ کے سامنے ہماری چھوٹی سی ڈیلرشپ ہے ٹھیک ہو گیا اس طرف چلیں گے تو یار یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر ہماری کار ریپیرنگ کی جگہ ہے جس پر ہم گاڑیوں کے جو ٹائرز ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں ریپیر کر سکتے ہیں باہر چلتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں اور کہ ہمارا یہ پورا جو لون ہے تو یہ اس جگہ پر بھی کارواش ہے یہاں پر مدلہ کسٹومر کی گاڑی آئی گی تو ہم یہاں پر کارواش کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری جگہ ہمارے ہی ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے اور ابھی ہم نے اس کو لے کر کیسے چلنا ہے اور کرنا کیا ہے آپ ٹوپ لیفٹ پر چیک کر سکتے ہوں گے سٹیٹس ورک کلوز اس کو ہم نے ابھی اوپن کرنا ہے سب سے پہلے تاکہ شوپ جو ہے ہماری اوپن ہو جائے اور سب کو معلوم ہو جائے کہ شوپ اوپن ہے اور کسٹومر آنے لگ جائیں ٹھیک ہے اوپن کیسے کریں گے سسٹم سے یہاں سے ہم اس کو اوپن کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ اوپن ہو چکی ہے اب یہاں پر سسٹم بھی ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا جو روم ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں یعنی کہ یہ ڈیلر شیپ کے انسائیڈ اس کو بھی ہم اپ گریڈ کر سکتے ہیں پیسہ خرچ کر کے ٹھیک ہے اس کو مزید ہمیں ڈوانس بنا سکتے ہیں جیسا جیسا ہمارے پاس پیسے آئیں گے تو وہ خیر بات کی بات ہے پیچھے چلتے ہیں اور بلز یہاں پر کسٹومر کے لیے بل بنانے ہوں گے چیک کر سکتے ہو پھر ورک اپ تو یہ جو ہماری ڈیلر شیپ ہے یہ پوری دکان اس کو بھی ہم اپ گریڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہو اپ گریڈ ون اپ گریڈ ٹو اپ گریڈ تھری اپ گریڈ فور تو ابھی ہم رن کر رہے ہیں اپ گریڈ ون اب اس کو ہمیں اپ گریڈ فور تک لے کر چلنا ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی انکم ہے ہماری مطلب کتنا ہم کمارے ہیں then اگر آپ یہاں پر جائیں تو کچھ گیمز ہیں اگر ہم گیم کھیلیں تو گیم سے بھی ہمیں کچھ پیسے ان ہو سکتے ہیں اور کارز کی طرف جائیں تو یہ کچھ کارز ہیں یہاں سے ہم اپنی گاڑی کو چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ ریپلیس کر سکتے ہیں کسی اور کاری کے ساتھ جو اماؤنٹ کا ڈیفرنس ہوگا وہ پے کر کر then بائی کار میں جائیں گے تو پھر یہاں پر ہمارے پاس ڈیفرنٹ کارز آتی ہیں جن کو ہم پرچیس کر سکتے ہیں لیکن یہ یوزڈ کار ٹھیک ہے نا یہ سب یوزڈ کار ہیں یہاں پر چلتے ہیں ڈیلر نیم اپنی شاپ کا نیم کیا رکھیں میرے ذہن میں ایک ہی نیم آتا ہے بتا نہیں بار بار گلیکسی یار چلو وہی رکھ لیتے ہیں گلیکسی ٹھیک ہے گلیکسی ڈیلرشپ اس سے زیادہ تو یہ نہیں پڑے گا چلو گلیکسی سمپل گلیکسی ٹھیک ہے یار چلو کیونکہ اب وہ گیم کھیل 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 کھی کھیل کھی جی ٹی ہے یار اس میں بس جیمی اور مائیکل اور ساکی وہی دماغ میں گوم رہے ہوتے ہیں میرے اور انہیں کے جو گاڑیاں ہوگی شو روم ہوگی وہی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے خیر چھوڑو تو شاپ ہماری اوپن ہے ٹھیک ہے نام بھی ہم نے چینج کر لی ہے اور اب ہم نے کرنا کیا ہے ابھی ہمارے باز اچھو آئی تینک کسٹومر آیا ہے ہم ویری گوڈ تکان کا جو پہلا کھام ہے وہ ہمارا آگ چکے اور اب ہم اس کو فولو اپ کرتے ہیں تو یہاں پر یہ کیا ڈیوانٹ کر رہا ہے ٹائر چینج کرنے کی ٹائر اس کی ہوئی میں گندے تو ٹائر چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے گاڑی کو اٹھانا پڑے گا یہاں سے میں گاڑی کو اٹھاتا ہوں then ایک ایک کر کے ٹائر نکالتا ہوں ٹائر کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹول ہی نہیں ہے تو ایک منٹ اس کے لیے کون سا ٹول ہمیں چاہیے ہاں یہ یہ ٹول ہمیں چاہیے ٹائر کو کھولنے کے لیے ٹھیک ہو گیا اب یہ ٹائر ہمارے پاس آ گیا اس ٹائر کو ہم لے کے جائیں گے اس مشین کی طرف ٹھیک ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں سٹارٹ یہ ٹائر ہمارا ریڈی ہو گیا اس کو اٹھاتے ہیں اور دوبارہ اس کو اپنی پوزیشن پر لگا دیتے ہیں دوسرا ٹائر پگڑتے ہیں اس کو بھی اٹھاتے ہیں یہاں سے اور سیدھا اس مشین کی طرف لے کے چلتے ہیں اور اس کو بھی کلین کرتے ہیں چلے اوکے ہو گیا اور اس کو بھی یہاں پر ہم لگا دیتے ہیں ڈن اسی طرح میں باقی کے دو ٹائر بھی فینش کرتا ہوں چلو بھائی ٹائر کا کام ہو گیا آپ گاڑی کو سیدھا نیچے اتارتے ہیں ایتھنگ اتنا ہی تھا صرف ٹائر کا ہی کام تھا تو اس کو نیچے اتاریں گے اور یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں 2.200 یعنی کہ بائیس سو ڈالر ٹھیک ہے پلس 15 ریسپیکٹ بھی ملی ہمیں کسٹومر کی طرف سے فینش کرو اس کو ڈن ہو گیا یہ ہماری تھی پہلی کمائی آج کی بائیس سو تو ٹوٹل اماؤنٹ ابھی ہمارے پاس ہو چکی ہے دو لاک باون ہزار دو سو ڈالر ٹھیک ہے اور سامنے چیک کرو کارواش ایک اور کام آ گیا تو یہاں پر بھی ہمیں ٹول جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا ہاں سب سے پہلے ہم پانی ڈالیں گے یہ نہیں پانی نہیں سب سے پہلے ہم ہاں یہ سوپ لگائیں گے اس کو پوری گاڑی کو اچھے سوپ لگا دیتے ہیں ہاں چلو اتنا بہت ہے دن پھر ہم اس پر پانی پھیکتے ہیں کیا بات ہے بھئی پانٹسو اس کے بھی ہمیں مل گئے ایک منٹ سے بھی کم کا کام تھا یہ اور پلس 15 ہمیں ریسپیکٹ بھی مل گئی ہے کیا بات ہے ابھی تک تو ہمارا شو روم ہمارے فادر کا شو روم ڈیلرشپ بہت اچھی چل رہی ہے اور آج کی ہماری ارننگ تقریباً دوہزار سات سو ڈالر ہو گئی ہے تو اچھا ابھی یہ انف نہیں ہے بھائی ہمارے لئے کیا ہو گیا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنی انکم کو اور بڑھانا ہے اور کیسے بڑھائیں گے ابھی یہاں پر ٹوپ لیفٹ پر کیا سٹیٹس آ رہا ہے کہ ابھی اور کسٹومر کے آنے کے چانس بہت کم ہے تو شام بھی دیکھ لو ہو رہی ہے تو ابھی ہم اپنے گلیکسی ورک شوپ کے جو لائٹ ہے یہاں سے اس کو ہم بند کرتے ہیں ایسے اور یہاں سے ابھی ہم نکلتے ہیں اپنی گاڑی میں سیدھا کہاں اپنے گھر اور پھر آئیں گے نیکس ڈے اور دیکھیں گے کیا سین ہے You have to go to home to spend the day چلیں اوکے تو یہ ہو گیا نیکس ڈے ورک سٹیٹس کو اون کرتے ہیں ابھی ہم یہاں پر جائیں گے اور اس کا جو ورک سٹیٹس ہے اس کو کریں گے اوپن ٹھیک ہو گیا اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو کوئی کسٹومر آئے گا نہیں آئے گا کب آئے گا کچھ پتہ نہیں ہے تو ایک کام کرتے ہیں سیدھا چلتے ہیں اپنا گاڑی اٹھاتے ہیں کوئی نئی گاڑی تو ایک منٹ یہ ڈسٹ کیا پڑی ہوئی ہے کچھرہ یہاں پہ پڑا ہوئے اس کو پہلے میں اٹھاتا ہوں ادھر سے اور اس کو یہاں پر پھیکتا ہوں بھئی صاف ستھرا رکھنا ہے یار کوئی کچھرہ یہاں پہ مجھے نظر نہیں آنا چاہیے تو یہ ہمارے پاس گاڑی ہے اس گاڑی کے لوگوں سے مجھے لگ رہا ہے ویسے لوگوں تو ریموو ہوئے ہیں پر یہ رینالٹ ہے رینالٹ ہی کا کوئی یہ موڈل ہے تو ابھی ہم جائیں گے سیدھا گو ٹو یوسٹ کار یہاں سے ہم پرانی گاڑی اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ہمیں کون سی گاڑی پسند آئی ہے تو ڈیسٹینیشن پر تو ہم پہنچ گئے ہیں اور یہ آپ کے سامنے چیک کر رہا ہے لوٹ لو سیل ملا چل رہا ہے تو یہاں پر اب دیکھیں گے ہم کے کون سی ہمیں گاڑی پسند آتی ہے سستے دام میں اور پھر وہ گاڑی ہم اپنے شاپ پر لے کے جائیں گے اور وہ ہم اس کا ریٹ چینج کر کے کسٹومر کو سیل کریں گے منافع کمائیں گے یعنی تو یہ کون سی گاڑی ہے ویسے تو برینڈنگ تو اس کی خیر ریموو ہوئی ہے تو برینڈنگ ریموو ہے تو یہ گاڑی کی شیپ سے میں اس کو جج کر سکتا ہوں کہ یہ گاڑی آئی گیس کلٹس تھوڑی کلٹس کی شیپ لکھ رہا ہے پیسے ویسے اس کا ریٹ تو میں ذرا چیک کروں ایک نٹ سکسٹی سیون تھاؤزنڈ ہے اور ڈیمیج چیک کر رہے یار روف اور دونوں دروازے فرنٹ بھی اور بیک بھی یہ اس کے ڈیمیج پارٹ ہیں تب ہی تو سکسٹی سیون تھاؤزنڈ اس نے لگایا ہوئے چلی وی کتنی ہے یہ انیس ہزار نہیں ایک لاکھ بانوے ہزار سات سو چھبیس کلومیٹر چلی وی بھی ہے اور ٹو تھاؤزنڈ کا یہ مارل اتنا پرانا نہیں بھائی اس کو ایکزیٹ مارو یہ گاڑی ہمیں نہیں چاہیے تھوڑی اچھی کنڈیشن میں ہو یار یہ چیک کرتے ہیں یار یہ بھی ویسے یار لوگوں کے ساتھ سے رینالٹی لگ رہی ہے اور یہ بلکل سیم جو میری گاڑی ہے نا سیم ٹو سیم ہے پر چیک کرتے ہیں یہ کتنے کی بیج رہی ہے یہ عورت گاڑی میں کوئی ڈیمیج پارٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور گاڑی کی پرائس بہت ہی میں کہتا ہوں عالی ہے یعنی کہ سات لاکھ الموس چالیس ہزار سات لاکھ چالیس ہزار ڈالر جو کہ میری افورڈ سے بلکل باہر ہے میرے پاس ہیں ہی ڈھائی لاکھ تو اس کو تو خیر کینسل کرو نا نہیں بھائی سوری اس کی طرف چلتے ہیں یار کوئی اور سستی گاڑی اٹھاتے ہیں اس کی تو شیعہ بھی مجھے تنی بھولی لگ رہی ہے گاڑی کی دوا کرو یہ والی گاڑی چیک کرو یار یہ پھر تھوڑی دکھنے میں سندر لگ رہی ہے سندر ایک منٹ اس گاڑی کا ریٹ چیک کرتے ہیں ایک لاکھ اٹھائیس کی ہے ٹھیک ہے پرائس ایوریج ہے لیکن ڈیمیج بہت زیادہ اس کو ملاوا ہے بٹ چلی بھی کتنی ہے یہ ایک لاکھ بہتر زیادہ آٹسو اکتیس کلومیٹر چلی ہے چھانویں اس سے بھی پرانا یہ مارڈل ہے لیکن پرائس جو ہے وہ افورڈیبل ہے اب یہاں پر اس گاڑی کا نام کیا لکھا ہے میوٹا کالا جبکہ یہ ٹوٹا کرولا ہے تو ایک منٹ اس کی تھوڑی سی ہم بارگننگ کرتے ہیں اس سے یہاں پر ہم اپنی پرائس اس کو بتا سکتے ہیں تو ایک لاکھ اٹھائیس اس کی ڈیمانڈ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے ایک لاکھ پندرہ ہزار میں اگر یہ دے دے تو کیسا رہے گا یہ بھکواس کر رہا ہے کہ یہ بیٹ پرائس ہے چلو ایک لاکھ پندرہ نہیں تو ایک لاکھ بیس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں ابھی بھی بول رہا ہے کہ گوڈ منی دو یار یہ اوہ بھائی اتنا تو کم کر دے یار گاڑی میں ڈیمیج بھی پڑا ہے اور چلو پچیس پچیس تو یار فائدہ کیا ہے پھر بائیس پہ چلتے ہیں بارگننگ نوٹ اسیپٹڈ ہلو بھائی یار ان کے نخرے مان نہیں رہا یہ اب یہ دوبارہ بارگننگ کر رہے گا اب انہیں اپشن بھی نہیں ہارا تو ایک کام کرتے ہیں اس گاڑی کو اس کی ایکچول پرائس میں ہی پرچیس کر لیتے ہیں یعنی کہ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو چونسٹ ڈالر پارک ون میں اس کو ہم بھیجتے ہیں سیدھا بائی یہاں سے گاڑی ایک دم سے غائب ہو گیا یعنی کہ سیدھا ہماری ڈیلر شپ کی طرف پہنچ گئی ہے چلو فیل حال کے لیے ہم ایک ہی گاڑی رکھتے ہیں اور اس کو سیل کریں گے اس کے بعد اس سے جو ہمیں پیسے آئیں گے نا پھر ہم اس سے اچھی والی گاڑی پر چیز کریں گے ٹھیک ہے تو ایک منٹ یہاں پر ہے ہمارے پاس چھوٹا سا کیفے یہاں پر ہمیں کیا ملے گا شورما کیا بات ہے بھئی تو یہ کام کرتے ہیں شورما کھا کی جاتے ہیں اب گاڑی لیا تو اس خوشی میں شورما تو بنتا ہے نا بھائی اور پانی بھی پی لیتے ہیں تھوڑا چلو تھوڑی سی چائے پی لیتے ہیں چلو یہ سامنے پڑا ہے مطلب تین بودلیں میں نے لے لی ہیں پانی کی چلو پینا پڑے گا یار لے لی ہیں تو اس کو بھی پیتے ہیں اس کو بھی پیتے ہیں یعنی کہ ایک بوڈل سے میری پیاز بھج گئی ہے شورما کھا لیتے ہیں لے بھائی یہ سارا ویسٹ ہو گیا اس سے زیادہ میں کھا نہیں سکتا خیر چھوڑو میری مسٹیک ہے زیادہ لے لیا تھا چلو بیٹھتے ہیں اب اس میں اور سیدھا ہم چلتے ہیں اپنی ڈیلرشپ کی طرف اوکے تو ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور یہ گاڑی ہماری سامنے پہنچ چکی ہے تو گاڑی تو پہنچ گیا لیکن ایک ہمارے پاس کام بھی آگے سامنے چیک کر سکتے ہو گاڑی آئی بھی ہے یار ایک کسٹمر کی جس کو ہم فٹا فٹ سے نپٹا لیتے ہیں اگر لیٹ ہو گیا تو کسٹمر ریسپیکٹ مائنس کر دے گا ٹھیک ہے اس کو فٹا فٹ سے نپٹاتا ہوں میں اوکے تو بھائی یہ کام میرا پٹاک سے ختم ہو چکا ہے اور ابھی اور تو کوئی کسٹمر نہیں آیا نا ہاں ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ یار کوئی کسٹمر اس گاڑی کو پرچیز کرنے آئے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنے ہے ہم نے اس گاڑی کی نمبر پлейٹ یعنی لائسنس پلیٹ یہاں پر ہمیں اٹیچ کرنے ہیں تو یہاں سے ہم اٹھائیں گے لائسنس پلیٹ اس کو گراب کرتے ہیں اور سیدھا ہم اس کو یہاں چپکا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا چیک کر رہے گلیکسی کیا بات ہے تو یہاں سے ایک اور اٹھاتے ہیں لائسنس پلیٹ اور فرنٹ پر بھی لگا دیتے ہیں یہاں پر یہ چیز کیا بات ہے بھئی کیا ہی بات ہے زیاری بات ہے گلیکسی نام ہے ڈیلر شیف کا تو لائسنس پلیٹ میں گلیکسی نام تو ہم رکھیں گے نا ابھی اس میں پرائز ہمیں چینج کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک لاکھ اٹھائیس کی ہم نے گاڑی اٹھائی تھی تو میں اس کو ایک لاکھ اس پر پروفٹ کتنا چاہیے ہمیں تقریباً یار بیس ہزار تو ہونا چاہیے کہ نہیں تو ایک لاکھ چلو پچاس ہزار ایک لاکھ پچاس ہزار مطلب اٹھارہ ہزار اس پر پروفٹ مار لیتے ہیں ایسیپٹ کرتے ہیں اس کو اب امید ہے کہ کوئی کسٹومر آتا ہے حالانکہ اس کے کافی زیادہ ڈیمیج پارٹ بھی ہیں بات سٹل اگر کوئی کسٹومر آتا ہے تو ہاپ فولی کہ یہ گاڑی ہماری بک چائے باقی یار گاڑی تو دکھنے میں چوکس ہی لگ رہی ہے اتنی بوری نہیں ہے تو ابھی ہمیں صرف کسٹومر کے آنے کا انتظار ہے کسٹومر آئے یہ گاڑی ہم بیچیں بیچ کے ہم ایک اور گاڑی لیں ٹھیک ہے تو کسٹومر بس کوئی آ جائے یہاں سے میں آوازیں بھی نہیں لگا سکتا دور دور تک یہاں پر تو مجھے کوئی آدمی چلتا ہوا آتے ہوئے نظر آ نہیں رہا بٹ چلو خیر کوئی کام بھی نہیں آیا ابھی میں ہو گیا ہوں بیلا تو جب تک کسٹومر آتا ہے ایک کام کر دوں میں چائے پی لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سامنے جو ہے نا یہ یہاں پر سیٹ اپ بھی اپنا پڑا ہے چائے کا ٹوست کا تو میں یہاں سے لپٹن ٹی مارتا ہوں اس چیک کرو لپٹن ٹی بھی بڑی بھی ہے یہاں سے بناتا ہوں میں چائے اور جیسے یہ ریڈی ہوتی ہے تو چائے پیوں گا تب تک امید ہے کہ کوئی کسٹومر بھی آ جائے گا تو ابھی ہمارے پاس بینک بیلنس کتنا ہے چائے ہماری ریڈی ہوگی ہے ایک منٹ اس کو میں پی لیتا ہوں گھڑک سے یاری کیا ڈرام ہے یار ایم نوٹ تھرسٹی آئی ایم تھرسٹی بڑ آئی تنگ وہ ون تھرٹی ون جو ہے فوڈ کا وہ بتا رہا ہے مارکس اور ون زیرو ون نمبر بتا رہا ہے اپنے پانی کے چلو کوئی نہیں جب بھوک لگے گی یا پیاس لگے گی تو پی لیں گے اب یہ چائے میری پھر بیکار گئی ہے خیر دفعہ کرو تو بینک بیلنس ہے ایک لاکھ چھبیس ہزار چار سو پچیس ڈالر تو ابھی ٹائم ہو گیا ہے مطلب شام ہو گئی ہے تو اوپر سٹیٹس بھی آپ چیک کر سکتے ہو اٹس ٹو لیٹ فور دا کسٹومر ٹو آرائیف تو ایک کام کرتے ہیں ڈیلر شپ کی اپنی دکان کی جو ہے لائٹ کو بند کرتے ہیں آلڑی بند دی ہے اور سیدھا گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور صبح آتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تو بھائی لوگ دن اگلا آ چکا ہے اور گاڑی میں آ گئی ہے ڈسٹ یعنی یہ دیکھو پتے گر گئے ہیں اور کافی زیادہ ڈسٹ بھی پھیل گئی ہے تو گاڑی کو ہم کریں گے کلین تھوڑا سا اس پہ ہم جھاگ مارتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہو گیا then اس کو پانی پھیکتے ہیں اس پر کیونکہ کوئی کسٹومر اگر آ گیا اور اس نے اس طرح سے گندی گاڑی دیا ہلینا تو وہ سیڈیسفائی نہیں ہوگا اس کو ہم اس طرح سے واش کر لیتے ہیں ساری ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس گاڑی کو نا اندر بھی نہیں کھڑا گھر سکتے ہیں اور باہر ہی گاڑی کھڑی رہے گی اور باہر کھڑی رہے گی تو ڈسٹ اس پہ پڑے گی جو کہ ہمارے کسٹومر کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے خلاص اب کسٹومر کا ویٹ آ یار ابھی تا کوئی کسٹومر نہیں آ رہا ایک منٹ سوری 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 میری ایک مسٹیک ہے ورک سٹیٹس ہمارا کلوز ہے یعنی کہ ڈیلر شپ ہماری کلوز ہے تو اس کو ہم اوپن کریں گے تو کوئی کسٹومر آئے گا نا بھائی تو سسٹم میں جا کر ایک تو اس کو کلوز کرنا پڑتا ہے یہ ان کی عجیب سائنس ہے چلو یہاں سے ابھی میں نے اون کر دی ہے اور اب دیکھتے ہیں کون آتا ہے اوکے ہمارے پاس یہاں پر ایک کسٹومر آیا ہے کار واش کے لیے اس کی گاڑی واش کرتے ہیں میں انتظار کروں یار میری گاڑی بکی ہے تو پھر وہاں سے کوئی دوسری گاڑی اٹھائیں اگر ہماری یہ گاڑی ڈیلر لاکھ کے بک جاتی ہے تو ہمارے پاس کتنی اواؤنٹ ہو جائے گی پھر تو ہمارے پاس ٹوٹل دو لاکھ چھتر ازار ہو جائیں گی اور دو لاکھ چھتر میں ہمارے پاس آئی تنک ایوریج گاڑی آ سکتی ہے تو اور اور ارے کسٹومر آئے کسٹومر 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 چلو اس سے پوچھتی ہیں کہ بھئی کیا سین ہے اچھا تو ایک منٹ کیا بول رہی ہے یہ یہ بول رہی ہے کہ ایک لاکھ چڑھتالیس میں گاڑی دو ہوگے تو بتاؤ میں نے اس کی ڈیمانڈ رکھی ہے ڈیڑھ لاکھ اور یہ بکواس کر رہی ہے ایک لاکھ چڑھتالیس ہزار تو میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں بھاگ یہاں سے پہلی فرصت میں نکل نہیں یار تھوڑے سے تو پیسے بنے ہیں میں نے کتنے کی لی تھی یہ گاڑی ایک چھبیس میں لی تھی ایک اٹھائیس میں لی تھی ٹھیک ہے اور مجھے مل رہے ہیں ایک چڑھتالیس اچھا یہاں پر ایک اور کسٹومر آیا ہے اس کی میں ذرا گاڑی بنا دوں تو سولہ ہزار کا پروفیٹ مجھے مل رہا لیکن مجھے چاہیے اٹھارہ ہزار کا بھر ٹھیک تھی یار آفر اتنی بوری نہیں تھی چلد بازی میں آگئے کہ میں نے غلط فیصلہ تو نہیں کر لیا چلو ایک اور کسٹومر آتا ہے اس کا ویٹ کرتے ہیں ویسے بڑی مشکل سے کسٹومر آیا تھا میں نے اس کو بھگا دیا بٹ اٹھس اوکے ایک اور کسٹومر آتا ہے تو اس سے ہم ڈیلتا ہے کرتے ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یار ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس پر وہ اگری ہو جائے اوکے تو اس کا کام ہو گیا اب بھی ہمارے پاس ایک کارواش والا بھی آیا ہے کسٹومر یہ کام بھی فٹا فٹ سے نپٹا لیتے ہیں ویسے یار مجھے لگ رہا ہے میں نے غلطی کر دیا اس کو بھیج کے آفر اس کی بوری نہیں تھی ایک لاکھ چوڑتالیس ہزار اس کی آفر تھی اور مجھے وہ آفر ایسپٹ کر لینی چاہیتی تاکہ ہم فٹا فٹ سے جا کے ایک نئی گاڑی پرچیز کر لیتے بٹ میں نے مائنڈ میں رکھا تھا کہ یار کم سے کم مجھے ڈیڑھ لاکھ اس گاڑی کا ملے تو ٹروٹل میرے پاس دو لاکھ چھہتر ہزار ہو جائیں گے جس پر میں ایک اچھی گاڑی دوبارہ سے پرچیز کر سکتا ہوں یا میں دو گاڑیاں پرچیز کر سکتا ہوں تو چلو یار کوئی اس کا بائر تو نہیں آرہا بٹ بیک ٹو بیک ہمارے پاس کسٹومر ضرور آ رہے ہیں بیٹا اگر آج بھی کوئی کسٹومر نہ آیا اگر آج بھی کوئی کسٹومر نہ آیا اس گاڑی کے لیے تو میں نے کیا کرنا ہے میں نے پھر یہ ڈیلر شیپ یہ جو گلیکسی ڈیلر شیپ ہے نا میں نے اس ہی بند کر دینا ہے وہ بھی پکا پکا مجھے لگتا ہے یار کہ میں نے گاڑی کوئی غلط چوز کر لی ہے کہ ایک ہی کسٹومر آیا ہے کسی کو گاڑی ہے پسند نہیں آ رہی ہے یا کیا ایشو ہے بھائی یار کوئی تو پرچیز کر رہے ہیں آج ہو اس گاڑی کو یار یہ بھائی ایک اور کسٹومر آ گیا اس کے ٹائر چینج کرنے کے لیے اس کو دفعہ مارو بھائی میں اب یہ کرتا ہوں سارا دن کے یار گاڑیوں کا کام کرنا ہے مجھے کہ گاڑیوں کی صفائیاں کرنی ہے مجھے ایک کام کرتا ہوں سیدھا جاتا ہوں دوبارہ ادھر ہی اپنا جو لگاوے توار وزار گاڑیوں کا وہاں سے کوئی اور گاڑی اٹھاتے ہیں اور یہی ایک لاکھ بیس ایک لاکھ تیس کے اندر اندر یہ یہاں پر اور پھر ہم اس کو بھی لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر چیک کرتے ہیں یہ کون سی گاڑی آئی بھی ہے یہ تو مجھے مہنگی لگ رہی ہے آٹھ لاکھ ماشاءاللہ اس کو خیر چھوڑو اس گاڑی کا دیکھتے ہیں کیا سین ہے اس گاڑی کا سین ہے ایک لاکھ تیرہ یار گاڑی ٹو تھاؤزنڈ کی بھی ہے اور ہورس پاورز کی سکسٹی فائف ہے تو یار میں کہتا ہوں اسی گاڑی کو ہوکے کراتے ہیں پارکنگ ٹو میں اس کو لے کے چلتے ہیں چلو بھئی ابھی ہم چلتے ہیں سیدھا اپنے ڈیلرشپ میں اور یہاں سیکنوں میں پانی پیلوں پٹک سے یہ وہی پانی جو میں نے پھیکا ہوا تھا کیا بات ہے بھئی کیا ہی بات ہے یہ تو پھر ہمارے کام آ گیا نا یعنی ویسٹ نہیں ہوا چلو یہ جو بچ گیا نا یہ ہم دوبارہ جب آئیں گے تو یہ ہم یوز کر لیں گے اوکے تو ابھی ہمارے پاس دو گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے میں ایک منزرہ اپنا جو یہاں پر سٹیٹس ہے اس کو اون کر لیتا ہوں اوکے تو اس سے بھی پہلے میں ذرا اس کو اس کی پرائس ایک لاکھ تیرہ سے ایک لاکھ تیس کر دوں گا ٹھیک ہے ایسپٹ کلوز فرسٹ شاپ اوہ اچھا چلو میں اس کو یہ نمبر پلیٹ چینج کر دیتا ہوں ایک منٹ پٹک سے نمبر پلیٹ لگا دیتے ہیں لائسنس پلیٹ تاکہ گاڑی نہ ہماری تیار ہو جائے کسٹمر کے آنے سے پہلے پہلے یہ ہو گیا اور ابھی فٹک سے میں شاپ کو ایک منٹ کے لیے کلوز کرتا ہوں اوکے ابھی میں یہاں پر اس کی جو پرائس ہے گاڑی کی وہ چینج کر دیتا ہوں جو کہ ایک لاکھ تیس ہے ڈن ابھی میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور ہاں ابھی میں کسٹمر کا پھر انتظار کرتا ہوں کہ کب وہ آئیں گے اور اس گاڑی کو پرچیز کریں گے تب تک میں ان کو نپٹا لیتا ہوں اوکے تو یار فائنلی ہمارے پاس کوئی ایک کسٹمر آیا اس گاڑی کے لیے تو بھائی دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیمانڈ ہے اس گاڑی کی تو ایک لاکھ پنتالیس ہزار یہ بول رہا ہے تو میں بینہ کسی بارگرین کے میں یہ گاڑی اس کو سیل کر دیتا ہوں بھائی ٹھیک ہے یار ایک لاکھ پنتالیس پہ تو ایگری ہے میں بھی ایگری ہوں بات ختم کرتے ہیں ڈیل یہی پر ڈن کرتے ہیں اس کو میں سیل کر دیتا ہوں چل بیٹا تھینک گوڑ تھینک گوڑ کے ایک گاڑی ہماری نکلی ہے کونسی والی وہ والی جو ہم نے سب سے پہلے پرچیز کی تھی پارکنگ ون لوٹ پہ ہم نے یہاں پارک کی تھی اور فائنلی وہ گاڑی ہماری بگ گئی ہے الحمدللہ لیکن یہاں ٹوپ لیفٹ پر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس کچھ بلز ہیں جو ہم نے پے گھرنے ہیں چیک کرتے ہیں کہ کونسی بل ہمارے پاس آئے ہیں سسٹم میں دیکھتے ہیں یہاں پر بلز والے سیکشن میں جا کر اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک بجلی کا بل جو کہ پچیس سو ڈالر اور انشورنس دو ہزار کا تو یہ دونوں ہمیں پے کرنے پڑیں گے اب اگر دکان چلانے ہے پے تو کرنے پڑیں گے نہیں تو دکان ہماری سیل ہو جائے گی تو اس کو ہم پے کر دیتے ہیں ایسے اوکے تو چلو یار الحمدللہ ایک گاڑی تو بگی ہے اور اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ ایک لاکھ چھاس سٹھ ہزار ہو گئی ہے تو ابھی ہمارے پاس اور کوئی اچھا کارواش کے لئے بھی آیا ہے کسٹمر اور یہاں پر ٹائر والا بھی کسٹمر ہے ان کو میں ذرا فٹا فٹ سے پھر سے نپٹا لیتا ہوں بھائی سامنے ایک کسٹمر آ رہا ہے بھاگتوں میں اس کی طرف سارا کام چھوڑ کے بھائی کہ یہی نہ بھاگ جائے تو اس سے بات کرتے ہیں اس گاڑی کی یہ آفر کر رہا ہے ایک لاکھ چھبیس کی جبکہ اس گاڑی کی ایکچول پرائس کیا ہے ایک لاکھ تیس اور یہ ہمیں آفر دے رہا ہے ایک لاکھ چھبیس تو یار ٹھیک ہے یار نہ تو میں ابھی کوئی بارگننگ کرنے والا ہوں نہ میں اس کو کچھ کہنے والا ہوں تو یہ گاڑی تو اٹھا اور تجھے یہ گاڑی مبارک ہو اور یہاں سے چلتا بن چلو بھائی الحمدللہ الحمدللہ ہماری دونوں گاڑیاں جو ہم نے پرچیز کی تھی وہ بگ گئی ہیں ابھی جو میرا پینڈنگ کام ہے نا میں ذرا وہ نپٹا لیتا ہوں کیونکہ یہ کسٹمر بھی ویٹ کر رہا تھا جو مجھے ریسپیکٹ ہے کسٹمر کی طرف سے وہ مل جائے یہ ہو گیا اور یہاں پر ہم چلتے ہیں اور یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں یہ واش والا کام بھی میں ذرا نپٹا لیتا ہوں اوکے تو بھائی لوگ ابھی ہو گئی ہے شام اور ہم ہو گئے ہیں لیٹ ہمارا کام جو ہے وہ بھی ختم ہو چکے کسٹمر کا اور ہماری دونوں گاڑیاں بھی بگ چکی ہیں اور اس وقت ہم نے کتنا ارن کیا ہے ٹوٹل تین لاکھ ایک ہزار نو سو اناسی جبکہ ہمارا اوپننگ بیلنس کتنا تھا دھائی لاکھ ہمیں دھائی لاکھ ملا تھا اور ہم نے کمایا اوپر تقریباً اکی آون ہزار ہم نے کمایا ہے جس میں سے الموس میرا خیال مجھے چالیس ہزار یا پینتی سے چالیس ہزار کا مجھے پروفٹ ملا ہے میرے گاڑیوں کے بکنے سے اور جو باقی کے ملے ہیں پیسے وہ میرے اس کام کے ملے ہیں جو میں نے کسٹومرز کے کی ہیں مطلب مزدوری جو میں نے کی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں سیدھا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جانے سے پہلے نا میں ایک گاڑی کو پرچیز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک گاڑی پرچیز کر کے اپنا پارکنگ ڈوٹ میں کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ جب ہم اگلی ویڈیو بنائیں تو پھر ہم اس گاڑی کو سیل کر سکیں اور مزید جو ہے ہم اپنے بزنیس کو گروہ کر سکیں ٹھیک ہے نا آج کا دین ہمارے لئے بہت اچھا رہا تھا ٹوٹل ہمارے تقریبا سپینڈ ہوئے ہیں تین دن تین دن کے اندر ہم نے 51 ہزار بنا لی ہیں تو ابھی میں چلتا ہوں لگزری کارز کی طرف اور دیکھتا ہوں کہ تین لاکھ کے اندر کوئی ہمارے پاس گاڑی آ سکتی ہے کہ نہیں تو بھائی لوگ یہ شوروم ہے لگزری کارز کا ٹھیک ہے اور یہاں پر کچھ لگزری گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جو کہ نیو ہیں برینڈ نیو کارز ہیں سب سے پہلے تو آپ کے سامنے یہ کھڑی ہوئی ہے اور ویسے اس کی آپ شیپ چیک کرو اس کی شیپ سے ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آوڈی ہے آوڈی کون سی آوڈی آر ایٹ کیا کہتے ہو اب برینڈنگ تو اس گاڑی پر ہوتی نہیں ہے تو ہم خود ہی گیس کر لیتے ہیں یہ آوڈی آر ایٹ اور اس کی پرائس کیا ہے چناب چودہ چودہ لاک چودہ لاک بھئی چودہ لاک سے بھی اوپر گئے گاڑیاں یعنی کہ 1.4 ملین یہ تو ٹوٹلی ہمارے یار رینج سے باہر ہے تو یہ والی کون سی گاڑی کھڑی ہے یہ شیپ مجھے لگ رہا ہے مرسیڈیز اور یہ مرسیڈیز کون سی ہے آپ کو معلوم ہے آپ کو اچھے سے معلوم ہے یہ کون سی والی مرسیڈیز ہے یہ مرسیڈیز ہم نے یوز بھی کی ہوئی ہے گیس کرو یار گیس کرو یہ کون سی گاڑی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گاڑی ہے جیمی کی مرسیڈیز جی ٹی آر تو بہت پیاری گاڑی ہے ایک منٹ اس کے ہم ذرا پرائس چیک کر لیتے ہیں آٹھ لاک یار الموس ساڑھے آٹھ لاک یہ بھی ہماری ٹوٹلی رینج سے باہر ہے بھائی چھوڑو اس کو بھی اور یہاں پر دیکھتے ہیں کوئی تین لاک کے اندر گاڑی ملتی ہے اچھی تو اٹھائیں گے یہ بھی 5.2 بہت مہنگی ہے اس طرف آتے ہیں یہ بھی مہنگی ہے یہاں پر ساری گاڑیاں مہنگی ہیں لگتا ہے کہ ہمیں ایک بھی گاڑی ملنے نہیں والی ہے یہ تو اس سے بھی مہنگی ہے آوڈی سے بھی مہنگی ہے یہ گاڑی اور یہ کون سی بی ایم ڈبلیو ہے 3.3 نہیں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم یہاں سے کوئی بھی گاڑی اٹھا سکیں یہاں پر جتنی بھی گارز ہیں سب کے سب مہنگی ہیں سب کے سب مہنگی ہیں تو ایک کام کرتے ہیں چلتے ہیں واپس گھر ٹھیک ہے اور ایک منٹ تو ورک سٹیٹس ابھی ہمارا کلوز ہے اور سین یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس جو پیسے ہم اس کو یہاں پر ہی رکھتے ہیں اور گیم کو بھی یہاں پر ہی بند کرتے ہیں ٹھیک ہے نا گاڑی ہم پرچیز کریں گے ٹھیک ہے لیکن ایک منٹ یار جانے سے پہلے گاڑی پرچیز کریں لیتے ہیں چھوڑو ایک منٹ میں سیدھا جاتا ہوں اپنا دوار بزار یہاں پر اور یہاں سے میں گاڑی اٹھاتا ہوں ایک گاڑی پرچیز کر کے اپنے پارکنگ روڈ میں کھڑی گار دیتے ہیں ٹھیک ہے ارے باب پرے باب یہاں پر تو یار فل لوٹ لو سیل میلا چل رہا ہے اس بار تو بہت زیادہ گاڑی آئی میں ہیں لگتا ہے ہمیں اچھی ورائٹی مل جائے گی یہاں پر مجھے ایسا لگ رہا ہے ایک منٹ یہ تو مجھے لیانا کی شیپ لگ رہی ہے لیانا نہیں بلکہ مرگلہ اس کی شیپ لگ رہی ہے اس طرف دیکھتے ہیں اس طرف یہ ویڈس تو نہیں ہے یہ تھوڑی ویڈس یا سویفٹ کی شیپ ہے اس کے علاوہ تھوڑی اچھی گاڑی مل جائے یہ گاڑی تو مجھے مہنگی لگ رہی ہے ایک منٹ تھوڑا سور آگے جا کے دیکھتے ہیں شاید ہماری کام کی کوئی گاڑی نکل ہے یہ چیک کرو اس گاڑی کی شیپ پیاری ہے گاڑی کا برینڈ مجھے معلوم نہیں ہے یا مارڈل مجھے معلوم نہیں ہے بٹ آئی تینک یہ گاڑی ووکس ویگن کی ایسا لگ رہا ہے مجھے پرائز اس کی کیا ہے تو تین لاک ستر نہیں بھائی یہ رینڈ سے باہر ہے اس طرف آؤ یہ چیک کرتے ہیں یہ ٹویٹا کیمری لگ رہی ہے مجھے اس سے یہ پوچھتے ہیں چھے لاک ستر کیا بات ہے بھائی یہاں پر یہ چھے لاک کیا سی یہاں پر بھی کافی مہنگی کارز ہیں یہ کون سی ہے ایک لاک انیس نہیں سستی گاڑی نہیں لینی مجھے یہ والی چیک کرتے ہیں سات لاک اٹھتیس کیا ہو گیا بھائی یار یہ کون سی ہے ویسے تین لاک تیس تین لاک تیس ساتھ ٹھاسی یار آئی تینک ایک لاک ساٹھ یہی نہ اٹھا لیں یار یہ ٹویٹا کرولا پیچان لو یار یہ گاڑی بہت پاپولر کار ہے یہ والی یہ بہت پاکستان کی پاپولر کار ہے اور یہ موڈل چھےانوے موڈل ہے ایک لاک ساٹھ بٹ یار مجھے تھوڑی اچھی گاڑی اٹھانی تھی تاکہ پروفٹ تھوڑا اچھا مل جاتا ایک لاک چھبیس کی آ رہی ہے یہ یار انساب میں تھے یہ والی جو گاڑی ہے نا یہ یہ تھوڑی افورڈیبل ہے دو لاک اکیاسی ٹھیک ہے اور اس کی ہورس پاور ایٹی فائف اس کے علاوہ ون پوائنٹ ٹو ہے اور ڈیمیج بھی زیرو ایس گاڑی کا تو آئی تینک اگر ہم دو لاک اکیاسی میں یہ گاڑی اٹھاتے ہیں نا تو ہم اس کو تقریباً دو لاک پچانوے پچانوے نہیں تو تین لاک کوشش کریں گے کہ یہ بک جائے تین لاک ریڈ ڈالیں گے تو دو پچانوے تک ہماری یہ گاڑی نکل جائے گی تو یہ ہنڈے کی کمپنی اب مجھے اس کا مارڈل معلوم نہیں ہے تو ایک کام کرتے ہیں اسی کو ہی اٹھا لیتے ہیں ایک منہ میں نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ کون سا مارڈل ہے یہ دو ہزار گیارہ کا ٹھیک ہو گیا تو یار اسی کو پرچیز کرتے ہیں تھوڑا سا مارڈل اس سے مارتے ہیں تھوڑی سی آئی مین بارگننگ کرتے ہیں دو لاک اکیاسی کیلئے یہ مجھے دے رہی ہے تو دو لاک پچھتر اس کو بولتے ہیں کیا کہتے ہو ارے مان گئی یار مطلب چھہزار کا ڈسکاؤنٹ ہمیں مل گیا موقع پہ اور کیا چاہیے تو یہ اس گاڑی کو ہم ابھی اٹھاتے ہیں اس کو ابھی ہم پارک ون میں سیدھا پھینکتے ہیں چلو بھئی اور ہم بھی یہاں سے فٹا فٹ سے بھاگ جاتے ہیں ایک منٹ رستہ کدھر ہے لو بھائی ہمارے پاس یہ آگئی ہے ہنڈے کی دوہزار گیارہ کا مارڈل اور اس میں زیرو ڈہمی جائے اچھی گاڑی ہمیں مل گئی ہے تو ابھی ہمارے ڈیلر شیپ کا جو ورک سٹیٹس ہے وہ کلوز ہے اس کو میں کلوز ہی رہنے دیتا ہوں اور اس گاڑی کو ہم بیچیں گے اور اس کی نمبر پریٹ بھی چینج کریں گے اور اس کو اچھے مارڈل کے ساتھ بیچیں گے اس کے بعد پھر ہم اس سے اور اچھی گاڑی لے کر آئیں گے اور اپنے بزنس کو اسی طرح ہم گرو کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو یہ گیم پلی اچھا لگ ہے کار ڈیلر شیپ سیمولیٹر کا تو مجھے کمیٹ میں لازمی بتانا کہ اس کی دوسری اپیسوٹ آنی چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے مجھے کمیٹ میں لازمی بتانا ہے اگر آپ کو اس کا سیکنڈ اپیسوٹ چاہیے اسی چینل پر تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ٹھوک دو اس چینل کو بھی تھوڑا سپورٹ دکھا دو خدا کا نام ہے اس کو بھی تھوڑا سپورٹ دکھاؤ سبسکرائب کر دو اگر نہیں کیا ابھی تک شیئر کر دو چینل کو اور تھانکس فور واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ